بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بڑی بہترین ریسپی ہے آج بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زنگر برگر بنانے کے تمام سیکریٹس مسالہ کون سا ہوتا ہے مرگی کے کس حصے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے زنگر برگر میں اور اس حصے کو ہڈی سے الگ کس طرح کرنا ہوتا ہے اگر آپ کسی کسائی کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے مرگی کا تھائی والا حصہ دے دے تو وہ آپ کو اس طرح کی بوٹی دے گا جس کے اندر جو تھائی کا ایک حصہ ہے اس کے اندر یہ ہڈی ہوتی ہے اب اس حصے کا استعمال بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے اس سے ملائی بوٹی بنائی جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ بہت زیادہ جوسی حصہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم اب صفائی اس کی کریں گے اور اس کو اس ہڈی سے نکالیں گے تاکہ اس کو برگر میں استعمال کیا جا سکے تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ اس حصے کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور اس کے اوپر چھوڑی سے اس طرح ایک ڈیپ کٹ لگا دیں تاکہ ہڈی تک ہم پہنچ سکیں اور پھر جو ہے اس کو آپ نے بڑے آرام سے اس ہڈی کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف جانا ہے یہ دیکھیں ہماری دھائیاں تیار ہیں ان میں سے سب میں سے میں نے ہڈی نکال لیے اور یہ اس طرح آپ کے پاس بلکل گوشت بچ جائے گا بون لیس تو اس کو اب ہم نے دھونا ہے دھونے کا طریقہ بھی آپ کو بتا جاتے ہیں کہ آپ آپ کے پاس پاس بلکل گوشت بچ جائے گا بون لیس پاس اگر یہ ایک کلو گوشت ہے ٹوٹل ہڈیاں نکالی ہیں تو یہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہوگا لیکن مسالہ ہمیں سے ایک کلو کی طرح ہی لگائیں گے تو اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں تھوڑا سا سرکہ تقریباً کوئی تین سے چار ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس پانچ کلو گوشت ہو تو اس کے اندر آپ نے تقریباً آدھا پونہ کپ سرکہ ڈال کے اس کے اندر پانی ڈال لینا اور نمک ڈال دینا اس کے اندر نمک صرف اس کی یہ جو سمیل وغیرہ اوپر یہ خون وغیرہ لگا ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے تو ایک ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈال لیں کیونکہ اس کو ہم نے ابھی دھو کے نکال دینا ہے اور اس کو سرکے کے ساتھ اور نمک کے ساتھ ادھر اچھی طرح ملیں سرکہ اور نمک صفائی کے لیے بہترین چیز ہے اس کا پورا جو خون ہے وہ نکل جائے گا اس کے اندر ایک سفیدی آ جائے گی اور اس کو اچھی طرح ملنے کے بعد آپ نے پانی سے تین چار دفعہ دھو دینا ہے تاکہ سرکہ بھی نکل جائے نمک بھی نکل جائے کیونکہ ہم نے اس کو مسالہ لگانا ہے تو یہ دونوں چیزیں پھر ٹیسٹ خراب کریں گی بعد میں اگر اس کے اندر رہ جائیں گی تو اب چکن جو ہے مرینیشن کے لیے تیار ہے یہ جو تھائی ہیں ان کو ہم نے مرینیٹ کر کے رکھنا ہے ادھر دیکھیں کہ جو سرکہ ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے اور جو چکن ہے یہ بلکل پروٹین ہوتا ہے اس لیے سرکہ اس کو سوفٹ بھی کرے گا اس کے جو یہ ریشیں ہیں تھوڑے تھوڑے کھول جائیں گے مسالہ اندر تک پینیٹریٹ کرے گا اور آپ کو بہترین جوسی اور مسالے دار یہ جو چکن ہے وہ ملے گا یہ ہے جو مسالہ ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں یہ میں نے پچھلی ہی ویڈیو کے اندر اس مسالے کو بنانے کا طریقہ بتایا کم کونٹیٹی میں یہ آپ کا دو کلو چکن کا مسالہ بنے گا اس کے انگریڈینٹس میں ڈسکرپشن میں لکھوں گا آپ نے سمپل ہی سارے مسالوں کو مکس کر کے گرینڈ کر لینا ہے چالیس گرام مسالہ ایک کلو چکن کو جو ہے وہ میں لگا رہا ہوں ادھر اگر آپ کے پاس چھوٹے پیسیز ہوں تو آپ نے اس مسالے کی کونٹیٹی پینتیس تک رکھنی ہے ورنہ اگر سپائیسی آپ کو چاہیے تو اس کی کونٹیٹی چالیس تک لے جا سکتے ہیں تو اس کے اندر مچالیس لگا رہا ہوں کیونکہ میں ان کو تھوڑا سا سپائیسی رکھنا چاہتا ہوں ان برگرز کو اور مرینیشن آپ کی ہمیشہ کوئی بھی چکن کو بارہ گھنٹے مرینیشن ہونی چاہیے اس کو مرینیٹ کرتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے مرینیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو آگے پروسس کر سکتے ہیں اسی طرح بنائیں گے تو آپ کو زیادہ فلیور نہیں ملے گا تو مرینیشن کے بعد جو ہے چکن اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں زبردست مسالہ لگا ہے اس کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میدے کے اندر کوئی اور بھی چیز حمل کرتی ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مسالہ جو ہے وہ انہف ہے یہی مسالہ میدے کے اندر جائے گا اور آپ کو فلیور فل چکن ملے گا اگر آپ نے یہاں مسالہ کم لگایا تو پھر آپ اپنا شاک پورا کر سکتے ہیں کہ میدے میں ڈالیں لیکن ضرورت نہیں ہے تو اس کو بریڈنگ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اب بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے سے کرم صحیح نہیں بنتے اس کے لیے سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کا میدہ چھنا ہوا ہونا چاہیے تو اب جو ہے اس کو اس در ڈال دیں ڈریکٹ اور اس کو ہم نے پہلے ادھر بریڈنگ کرنی ہے بریڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھلے میدے کے اندر اس طرح ہاتھ کے اندر دباہ کے تھوڑا 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 گھمانا ہوتا ہے اس سے میدہ جو ہے وہ ساتھ چوننا شروع ہو جاتا ہے ابھی سنگل بریڈنگ ہم کر رہے ہیں جس میں صرف اور صرف جو مسالہ ہے اس کا مویسٹر کو سکھانا ہوتا ہے ہم نے میدے کے ساتھ اور ایک لیئر اس کے اوپر چڑھانی ہوتی ہے ہلکی سی میدے کی ادھر میرے پاس سادہ پانی ہے اس پانی کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو ہم نے دس سیکنڈ کے لیے اس کے اندر ڈبو کے رکھنا ہے تاکہ جو میدہ ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے وہ گیلا ہو جائے یہ دیکھیں بریڈنگ ہو چکی ہے اس چیز کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کے بھی اچھے کرمز بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح تو بریڈنگ کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ آئل ہے اگر تو آپ کمرشلی کر رہے ہیں آپ کے پاس فرائر ہونا چاہیے فرائر سے بہت ساری آپ کے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بزر لگا ہوتا ہے آپ کا جو ٹائم میں واقعی پیچھے نہیں ہوتا ہے ٹائمر بھی لگا ہوتا ہے تو اس تھائی کو سات منٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک سو ساٹھ ڈگری سیلسیس پہ میرے پاس ادھر کڑائی ہے گھر کے اندر کوئی بھی بنائے گا تو اس کے پاس کڑائی ہوگی تو اس کڑائی کے اندھر ہم اس کو پکائیں گے اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس ٹائم پہ ون ففٹی کے قریب ہے ایک دفعہ ون ففٹی پہ ٹیمپریچر لے جائیں اتنا ٹیمپریچر کے اگر آپ اوپر ہاتھ کرتے ہیں تو آپ کو اچھی ہسی ہیٹ فیل ہونی چاہیے یہاں پہ مطلب میڈیم فلیم بے چھے سے سات منٹ اس کو اچھی طرح گرم کر لیں آپ کوئل گرم ہو جائے گا دوسری چیز ہے جب بھی آپ زنگر کو فرائے کریں اس کو زنگر ریک کے اندر فرائے کریں ریک ہوتا ہے ریک کے اندر رکھ کے جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو یہ ڈی شیپ نہیں ہوتا اس طرح گچھو مچھو نہیں ہوگا تو گھر کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک چمچہ ہے تو اس کے اوپر رکھ کے اس طرح میں اس کو صرف اور صرف ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے ادھر فرائے کروں گا تاکہ یہ ڈی شیپ نہ ہو پھر اس کو ہم باہر چھوڑ دیں گ یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں اب جو ہے اس کی ایک شکل آگئی ہے تو اس کو ہم ادھر چھوڑ دیں گے اب یہ ادھر پکتا رہے گا تقریباً جی اس کو آٹھ منٹ گزرے ہیں سیم ٹیمپریچر پر ہم نے اس کو پکایا ہے یہ دیکھیں کہ اس کے کرمز کس طرح فلکی ہیں پیسٹ نہیں ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ہاتھ لگایا اور یہ ٹوٹ رہا ہے بالکل اسی طرح اس کے کرمز ہونے چاہیے بے شک زنگر ہو بے شک فرائیڈ چکن ہو اس کو جو ہے اچھی طرح ڈرین کرنا ہے آپ نے یہ برنا کیا ہوتا ہے کہ اکثر جب آپ برگر کھا رہے ہوتے ہیں تو آئل نکر رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پراپر ڈرین نہیں کیا جاتا تو اس کو میں ادھر سے باہر نکالتا ہوں اس کو ڈرین کرتے ہیں پھر جو ہے باقی کے بھی فرائے کر کے انشاءاللہ برگر اسیمبل کریں گے سیلڈ کے لئے زنگر برگر کے اندر آئس بگ کا استعمال ہوتا ہے جس کو لیٹس بھی بولتے ہیں لیکن پاکستان کے میرے خیال میں سکسٹی سو سیونٹی پرسنٹ علاقوں کے اندر آئس بگ نہیں ملتی بہت بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں شہروں کے اندر بڑے شہروں کے اندر مل جاتی ہے پرنہ نہیں ملتی جیسے ہمارا بلکل چھوٹا سا سٹی ہے یہاں پہ آئس بگ نہیں ملتی اس لئے میں کیبیج یوز کر رہا ہوں ادھر صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لئے اس طرح بلکل باریک میں نے کٹ لیا ہے کیونکہ کیبیج جو ہے توڑی سی سخت ہوتی ہے اس لئے اس کو باریک کٹنا ضروری ہے موٹی جو ہے وہ موہ کے اندر پھر عجیب سا فلیور آتا ہے تو یہ سیلڈ ریٹی ہے یہ میرے پاس ادھر برگر بنز ہیں جو کہ میں ڈان کے یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور ان کو ہم نے کرنا ہے ٹوست ادھر میرے پاس توا گرم ہے تو اس طوے پہ ہم رکھ کے اس کو ٹوست کریں گے تو ہلکا ہلکا جب سائیڈوں پہ اس طرح براؤن کلر ہو اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ بریڈ تھوڑی ہارڈ ہو رہی ہے اب اس کے اندر بڑی بیسک چیزیں جاتی ہیں جو نورمل زنگر ہوتا ہے اس کے اندر مائنیز جائے گی چلی گارلک ساؤس جائے گی اب یہ دیکھیں ادھر مائنیز آ چکی ہے ادھر چلی گارلک ساؤس آ چکی ہے اب چکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے سیلیڈ یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا زیادہ نہیں یہ بھی پروریٹی پہ آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں ورنہ اس کو پلین بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو چکن ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں کس طرح کرسپی بلکل ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں کرمز زبردست اور بلکل جوسی چکن ایسے اکڑا ہوا نہیں ہے اس کو رکھیں اس کے اوپر اور یہ ایک پیس رکھیں اس کے اوپر اور یہ والا جو ہے اب کر دیں اس کے اوپر اس طرح اب ایک بٹر پیپر آپ نے لینا ہے اور اس کو جو ہے اس طرح فولڈ کرنا تھوڑا سا ادھر رکھیں اس کو رکھیں ادھر یہ آپ کا بلکل جنگر زبردست تیار ہے اسی طرح برگر ہمارے تیار ہیں جنگر تو یہ دیکھیں جی بہترین زبردست لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور یہ برگر بند جو ہیں یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا اب توڑتا ہوں اس برگر کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ چکن جو ہے وہ کتنا نرم اور زبردست پاکا ہوا یہ دیکھیں میں نے اس کو ہلکا سا ہاتھ لگایا اور یہ ٹوٹ رہا ہے اور ادھر سے دیکھیں تو چکن جو ہے بلکل جوسی سوفٹ ایسا نہیں ہے کہ سخت ہو جائے اکثر لوگ گھر پہ اس کو فرائے کرتے ہیں تو چکن جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے بہت االا لگ رہا ہے دیکھنے میں زبردست لگ رہا ہے اور جوسی لگ رہا ہے تو اس برگر کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گھر پہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا انشاءاللہ آپ سے ضرور ملقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ